تھا کہ اس کتاب میں چار ارکان کے تعلق سے گفتگو ہوگی بنا علی عربات ارکان قصر الاحکام اللہ نے احکام کے محل کو چار ارکان پر قائم فرمایا تو وہ چار ارکان کیا تھے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت اور قیاس اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیلی بحث اصول الفقہ اے حاد ہی اصول الفقہ اصول فقہ کی تعریف مضاف اور مضافلے کے اعتمار سے یعنی تعریف اضافی اور تعریف لقبی جس کو حد اضافی اور حد لقبی کہا جاتا ہے لقبی دونوں کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا لیکن ایک بار پھر اعادہ کر دیا جائے ایک ہوتیت تعریف اضافی حد اضافی جس میں پہلے مضافلے کی تعریف کی مضاف کی تعریف کی جاتی ہے پھر مضافلے کی اور ایک ہوتی حد لقبی جس میں مضاف اور مضافلے دونوں کی تعریف کی جاتی ہے مصنف نے بھی یہاں یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے پہلے مضاف اور مضافلے کی تعریف کی یعنی حد اضافی کو بیان فرمایا اور اس کے بعد دونوں کی ایک ساتھ تعریف فرمائی یعنی حد لقبی کو بیان فرمایا اصول الفق اے حاد ہی اصول الفق یعنی یہ اصول فق ہیں فق کے اصول ہیں او اصول الفق ہے ماہیا اب اس اصول الفق کی دو عبارتیں ہو سکتی ہیں یا تو اس کا مبتدہ محضوف ہے اور خبر ہے اصول الفق اے حاد ہی اصول الفق تو حاد ہی یہاں پر مقدر مانا جائے گا یہ مبتدہ بنے گا اصول الفق اس کی خبر یا اصول الفق میں دوسری صورت یہ نکلے گی کہ اصول الفق مضاف مضاف علیہ سے ملکر مبتدہ کیا بنائیں گے اور ماہیا کو اس کی خبر بنائیں گے کہ اصول الفق کیا ہے تو اصل عبارت یا تو اصول الفق ہے حاد ہی اصول الفق ہے یا اصول الفق ماہیا ان دونوں میں سے کوئی ایک مقدر ماننا پڑے گا تب عبارت درست ہوگی اصول الفق فق کے اصول اصول جماح اصل کی اور اصل کہتے ہیں ما یبتنہ علیہ غیرہو جس پر دوسرے کی بنیاد رکھی جائے جس پر دوسرے کی بنیاد رکھی جائے اسی کو اصل کہتے ہیں فَعَرَّفَا عَوَّلًا بِعِتْبَارِ الْعِضَافَتِ ـ تو تعریف وہ اس تعریف جو اضافت کے اطبار سے ہوتی ہے وہ تعریف محتاج ہوتی ہے منظاف اور منظافلے دونوں کی تعریف کی کس کی؟ کیونکہ مرکب کی تعریف ترکیب کی حیثیت سے صحت ترکیب کے اعتبار سے محتاج ہوتی ہے کہ پہلے اس کے مفردات کی تعریف کی جائے کیونکہ مرکب جو ہوتا ہے مفردات پر موقوف ہوتا ہے اور مرکب کا علم مفرد کے علم پر موقوف ہوتا ہے جب آدمی مضاف اور مضافلے کو نہیں جانے گا تو ان دونوں کی مرکب کو کیسے پہچانے گا فَعَرَّفَهَا اَوَّلًا بِعْتَبَارِ الْعِضَافَةِ مُسَنِّفْنِفْنِي اصول فقہ کی تعریف اولاً اضافت کے اعتبار سے کی اور ثانیاً اس اعتبار سے کہ یہ علم مخصوص کا لقب ہے اما تعریف ہوا بِعْتَبَارِ الْعِضَافَةِ رَحِی اصول فقہ کی تعریف اضافت کے اعتبار سے تو یہ تعریف محتاج ہے فَيَحْتَاجُ الْعِضَافِ الْعِضَافِ الْعِضَافَةِ یہ تعریف محتاج ہے مضاف اور مضاف علے کی تعریف کی فقال مصنف نے فرمایا کہ یہ تعریف چونکہ مضاف اور مضاف علے کی تعریف کی محتاج ہے جس کو سمجھے بغیر کل کو سمجھنا مشکل ہے اس لئے مصنف نے پہلے مضاف کی تعریف کی اور فرمایا الْاصُلُو مَا يُبْتَنَا عَلَيْهِ غَيْرُوْهُ اسے کہتے ہیں جس پر دوسرے کی بنیاد رکھی جائے اسی کو تو حصل کہتے ہیں جس پر دوسرے کی بنیاد رکھی جائے فَلْ اِبْتِنَا تو یُبْتَنَا میں جو اِبْتِنَا مزدر ہے اس سے کون سا اِبْتِنَا مراد ہے اِبْتِنَا سے مراد کون سا اِبْتِنَا ہے ابتنائے حصی ہے ابتنائے غیر حصی ہے ابتنائے حقیقی ہے یا ابتنائے غیر حقیقی ہے وغیرہ وغیرہ اس ابتناء سے کون سے ابتناء مراد فَلْابْتِنَاؤُ شَامِلٌ لِلْابْتِنَائِ الْحِصِّي وَهُوَا ظَاهِرٌ وَلْابْتِنَاعَ الْعَقْلِ وَهُوَا تَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى دَلِيلِهِ مصنف فرماتے ہیں ابتناء شامل ہے ابتنائے حصی کو بھی اور یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے اور ابتناء شامل ہے ابتنائے عقلی کو بھی اور ابتنائے عقلی کا مطلب ہوتا ہے ترَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى دَلِيلِهِ حُکم کا اپنی دلیل پر مرتب ہونا اب ابتنائے حصی کی مثال جیسے آپ نے مکان بنایا اور مکان پر چھت ڈال دی چھت چھت کس پر رکھی ہوئی ہے دیواروں پر یہ ابتنائے حصی کی مثال ہے کہ یہاں پر مبتنہ بھی محسوس ہے اور مبتنہ علی بھی محسوس ہے آپ نے دیواروں پر چھت کو دیواروں پر رکھا ہے یہاں دونوں محسوس ہے دیوار بھی آپ کو نظر آ رہی ہے چھت بھی نظر آ رہی ہے تو چھت کی بنیاد کس پر رکھی گئی دیواروں پر دیواریں نہ ہوتی تو چھت آپ روک دیتے نہیں روکتے اب یہ ابتنائے حصی ہو یا ابتنائے عقلی ابتنائے حصی کی مثال جیسے ابتنائے سقف علی الجدران دیواروں پر چھت کا ابتنائے چھت کی بنیاد ابتنائے عقلی تو ابتنائے عقلی نام ہے حکم کو مرتب کرنے کا اس کی دلیل پر ابتنائے عقلی نام ہے حکم کو مرتب کرنے کا اس کی دلیل پر وَتَعْرِيفُهُ بِالْمُحْتَاجِ لَا يَتْتَرِدُو یہاں مسننف نے ابتناء کی دو صورتیں پیش کی ایک ابتناء ابتنائے حصی اور دوسرا ابتناء ابتنائے عقلی ابتنائے حصی کی مثال بھی آپ نے دیکھ لی اور ابتنائے عقلی کی صورت بھی مسننف نے پیش کر دی علمِ اصولِ فرق کے جاننے والے اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ابتناء کس چیز کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی بنیاد دوسرے پر رکھی جائے اسے موقوف کہا جاتا ہے اور جس پر روکا جائے جس پر اس کو سہارا دیا جائے اس کو موقوف علی کہتے ہیں ایک موقوف دوسرا موقوف علی اب مسننف نے جو ابتناء کی دو صورتیں پیش کی ابتنائے حصی اور ابتنائے عقلی اس کا مراد کیا ہے ابتنائے حصی سے مراد یہ ہے کہ جس کو موقوف علی بنایا جائے اور جس کو موقوف بنایا جائے دونوں محسوس ہو اور ابتنائے عقلی سے مراد یہ ہے کہ خارج میں اس چیز کا احساس نہ کیا جائے مسننف نے اس کی مثال پیش کی ترتب الحکمِ على دلیل ہی ترتب الحکمِ على دلیل ہی حکم کا اپنی دلیل پر مرتب ہونا اب جب حکم کو دلیل پر مرتب کیا جائے گا تو خارج میں اس کا کہیں سے کہیں تک آپ کو وجود نظر نہیں آئے گا بلکہ آپ اس کا تصور اپنی عقل میں کر سکتے ہیں صرف اپنی عقل میں اس کا تصور کر سکتے ہیں خارج میں اس کا تصور آپ کو نہیں حاصل ہوگا وَتَعْرِیفُهُ بِالْمُحتَاجِ لَا يَتْتَرِدُوْ مُسننف فرماتے ہیں کہ اصل کی تعریف محتاج علے کے ساتھ کرنا اس میں اتراد نہیں یعنی دخول غیر سے معنی نہیں ترد و عکس کا معنی ہوتا ہے مانعیت و جامعیت تو لا يتردو کا مطلب مترد نہیں اگر مترد ہو تو مترد کا معنی ہوتا ہے جو دخول غیر سے معنی ہو اور یہاں اتراد پایا ہی نہیں جا رہا ہے تو دخول غیر سے معنی نہیں بعض حضرات نے اصل کی تعریف اصول فقہ میں یوں کی ہے کہ اصول جمع ہے اصل کی اور اصل کہتے ہیں مَا يَحْتَاجُ الْإِلِهِ شَيْ شَيْ جس کی محتاج ہو یعنی محتاج علے کو اصل کہتے ہیں یہ تعریف اپنے اندر دخول غیر سے معنی نہیں ہے وَقَدْ فَعَرَّفَهُ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُونِ بِحَادَا اور امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں اس اصل کی تعریف محتاجلے کے ساتھ کی ہے کس سے کیے وَعْلَمَنَتْ تَعْرِفَ اِمَّا حَقِيقِيُنْ كَتَعْرِفِ الْمَاحِيَاتِ الْحَقِيقِيَا وَإِمَّا اسْمِيُنْ كَتَعْرِفِ الْمَاحِيَاتِ الْإِتْبَارِيَا تو تعریفوں بالمحتاجلے لایتردوں سے مصنف نے امام راضی کا رد کیا ہے کہ امام راضی نے جو اصل کی تعریف محتاجلے کے ساتھ کی ہے وہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں اس تعریف میں اصل کے علاوہ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی ماہ احتاج و علیہی شیح مثلا اس کے اندر شرط بھی داخل ہو جائے گی اس کے اندر عدمِ موانے بھی شامل ہو جائے گا اس کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی جن کی ضرورت بیشاتی ہے جو محتاجلے بنتی ہے اس لیے مصنف نے کہا کہ جو تعریف امام راضی نے کی ہے ماہ احتاجو علیشے یعنی محتاجلے سے اصل کی تعریف اس عالم میں کرنا ان الفاظ کے ساتھ کرنا دخول غیر سے معنی نہیں ہے وَعَلَمَنَّتْ تَعْرِفَ إِمَّا حَقِيْتِيُمْكَ تَعْرِفِيَاتِ الْمَاحِيَاتِ الْحَقِيْقِيَا پھر آپ یہ بھی جان لیں کہ تعریفیات و حقیقی ہوتی ہے جیسے ماہیات حقیقیہ کی تعریف کس کی تعریف ماہیات حقیقیہ کی تعریف یعنی ان ماہیات کی تعریف جو نفس العمر میں موجود ہیں نفس العمر میں ثابت ہیں مثلا حیوان کی تعریف یا انسان کی تعریف آپ سے پوچھا گیا مَلْ انسان تو جواب دیا الْحَيْوَانُ النَّاتِقِ آپ نے انسان کی تاریخ حیوانِ نَّاتِق سے کی تو وہ ماہیات جو نفس العمر میں موجود ہیں بغیر اعتبارِ مطمئر کے مثلا حیوانِ نَّاتِق جو موجود ہیں بصورتِ زید بصورتِ بکر بصورتِ خالد وغیرہ وغیرہ اسی کو کہتے ہیں ماہیات حقیقیہ تو تعریفِ ماہیات حقیقیہ ان ماہیات کی تعریف جو حقیقت میں موجود ہیں ایک تو تعریف یہ ہوتی ہے اور دوسری تعریف تعریفِ اسمی ہوتی ہے ایک تعریفاتِ ماہیاتِ اعتبارِیہ جیسے ماہیاتِ اعتبارِیہ کی تعریف کس کی تعریف تو ماہیاتِ اعتبارِیہ کا وجود خارج میں نہیں ہوتا مثلا آپ سے پوچھا جائے کلمہ کسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں خارج میں کہیں خارج میں کہیں اس کے افراد ملیں گے آپ کو آپ نے اعتبار کر لیا آپ سے کوئی پوچھے گھوڑا کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ تعریف کر سکتے ہیں تعریف میں ہر ایک کو حق حاصل ہے آپ گھوڑے کو بیل کہہ سکتے ہیں بیل کو گدھا کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے ہاں کی کیا رسم ہے وہاں کا رواج کیا ہے آپ چور کو چور کہتے ہیں سارق چوری کرنے والا لیکن آپ کہنا نہ چلے جائیں یہ وہاں چاول کو چور کہا جاتا ہے کس کو چور کہا جاتا ہے چاول کو تو ہر ایک علاقے کی اپنی الگ الگ استعلا ہوتی ہے کہیں اگر باپ کو ماں کہنے کا کی استعلا ہے تو وہ ان کی اپنی استعلا ہے تو یہ ماہیات اعتباریہ کی تعریف کما ایدہ رکبنا شیم من امور ہی اجزاء ہوہو بے اعتباری ترکیبنا جیسے کہ جب ہم کسی شیخ و چند امور سے مرکب کریں جو اس کے اجزاء ہو ہماری ترکیب کے اعتبار سے سمہ وزانہ لہاد المرکب اسمن پھر اس مرکب مجموعہ مرکب کے لیے ہم ایک نام وزا کریں کہ لفظ العصل والفق والجنس والنو ونعویہ جیسے کہ لفظ اصل ہے لفظ فق ہے لفظ جنس ہے لفظ نو ہے وغیرہ وغیرہ فَتْتَعْرِیفُ الْإِسْمِ هُوَا تَبِيِّنُوَا أَنَّا حَادَ الْإِسْمَا لَأَيِّ شَئِنْ وَزِعَا تو تعریفِ اسمی اس بات کے اظہار اور بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ اسم کون سی شئے کے لیے وضع کیا گیا ہے ہم نے چند چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اس کا ایک نام رکھ دیا کہ یہ فلا چیز ہے اسی کا نام تعریفِ اسمی جو اعتبارِ مؤتمر کتابے ہیں کس کتابے ہیں وَشُّرِطَ لِكِلَتْ تَعْرِفَيْنُ اور تعریف چاہے اسمی ہو یا تعریف حقیقی ہو دونوں تعریفوں میں شرط لگائی گئی ہے کس کی وَشُّرِطَ لِكِلَتْ تَعْرِفَيْنِ یا تَرْدُو تَرْد کی اَيْكُلُّ مَا صَدَقَ عَلِهِ الْحَدُ صَدَقَ عَلِهِ الْمَحْدُ یعنی تَرْد کا مانا جو دخولِ غیر سے مانے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جس پر حد صادق آئے جس پر تعریف صادق آئے صدق عَلِهِ الْمَحْدُود اس پر محدود بھی صادق آئے یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے وَلْعَكْس اور اس میں عَقْس کب آیا جانا بھی ضروری ہے یعنی اپنے تمام افراد کو جامع ہو اَيْكُلُّ مَا صَدَقَ عَلِهِ الْمَحْدُ یعنی جس پر محدود صادق آئے صدق عَلِهِ الْحَدُ تو اس پر حد بھی صادق آئے کیا صادق آئے جس پر محدود صادق اس پر حد صادق اور جس پر حد صادق اس پر محدود صادق بات ختم شود ہے